سارے پڑوں درود اج سرکار آگے دنیا تے دو جہانا دے مختار آگے اللہ امہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی و صحبہ و بارک و سلیم اللہ امہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہمارا یہ ایمان ہے ہمارا یہ یقین ہے کہ حضور کی آمد یہاں ہوتی ہے رسول اللہ تو خود اس بز میں تشریف لاتے ہیں مگر وہ دل کے اندھوں کو نظر آیا نہیں کرتے ان کی آمد کے پیامی ہے سبا کے جھوکے پھول شاہوں کو ہی لاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں سرکار کی آمد مرخبہ سردار کی آمد مرخبہ آقا کی آمد مرخبہ داتا کی آمد مرخبہ حضور کی آمد مرخبہ پر نور کی آمد مرخبہ بولو مرخبہ بولو مرخبہ آجبد اللہ کے انگ نارت آئی بہار کی یہ بہار کس کی آنگر میں آئی آجبد اللہ کے انگ نارت آئی بہار کی جشن عید ملا دن نبی ہے آمد ہے سرکار کی جشن عید ملا دن نبی ہے آمد ہے سرکار کی بارہ ربی الاول کا دن صبح کے ٹھندے سائے دیکھو صبح کے ٹھندے سائے دائی حلیمہ کی گودی میں پیارے محمد آئے میرے پیارے محمد آئے ہوئی ولاد تپیر کے دن ہوئی ولاد تپیر کے دن رب کے دل دار کی جشن عید ملا دن نبی ہے آمد ہے سرکار کی اب آمد کس مقدس مقام پر ہوئی سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سیدہ آمینہ کی گود میں رحمتوں کی ٹھنڈی پیاری ہوا کہاں سے چلی یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی بن کے موج سبا مصطفی آگئے 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 مصطفی آگئے آمینہ کا مقدر سوارا گیا آمینہ کا مقدر سوارا گیا گود میں چاند جس کے اتارا گیا گود میں چاند جس کے اتارا گیا ارغل ماں سلامی کو جھکنے لگے پڑھ تیری دوان سلی علا آگئے 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 مصطفی آگئے آمینہ کا مقدر تو سوارا دیا گیا ہے وہ دوسری خوش نصیب کون ہے کہ جس کا آنگل نور سے جگمگا اٹھا وہ دوسری خوش نصیب کون ہے جو دودھ پلائیں گی سبحان اللہ کہ سادی آیا کے اجدہ سوڑا اپنے آنگل لے آئیاں آمینہ سمجھو اس نو سکھیو رب دا ساجن لے آئیاں بولو رب دا ساجن لے آئیاں رب دا ساجن سبحان اللہ رب دا ساجن میرے آقا یعنی ان کے حسن کا کیا عالم تھا میرے آقا کی ان سرمگی آنکھوں کا ان گھنگریالے بالوں کا کیا عالم تھا سبحان اللہ ایسا بچہ نہ کسی نے دیکھا نہ سنا دوسری دائیاں رش کے لگاہوں سے حلیمہ کی طرف دیکھ کر پشتی کہ اکھیاں مازاغ البسر مازاغ البسر یعنی سرمگی آنکھیں کہ اکھیاں مازاغ البسر والنیل دے ونگڑے وال لکدہ پھردہ چند اسمانی لکدہ پھردہ چند اسمانی ویک کے حسن و جمال دسنی حلیمہ سادیاں کہ تھولے آئین سوڑا لال بولو دسنی حلیمہ سادیاں کہ تھولے آئین سوڑا لال تو حلیمہ حلیمہ آگے سے کیا فرماتی کہ تو سچایا نا اے یتیم جوہاں پرے رب دی تقسیم جوہاں تو سبخت سوارے جگی رہاں دے تو سچائے بال امیران دے میں نمیل گے عرب دا جانی ہمیں سچ مچ ہو گئی رانی میں ہشرتائیں کوئی دائی نارل سی میرے امبختانال دسنی حلیمہ سادیا کتونے آئیں سونالال واہ حلیمہ سادیا کیا مقدر پایا تو نے کہ حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے تو مدنی نجولہ جولیندی وی ہو سیں تے اے انگلی نپا کے تے ویڑے دے اندر خدا دے سجن نو ٹوریندی وی ہو سیں سبحان اللہ دوسری دائیا حلیمہ کے گھر برستی رحمت کو دیکھ کر اتنا رشک کرتی کہ وہ حلیمہ کی کنیزیں بننے کی خواہش کرنے لگی ان سے کیا کہتی کہ صاف کرانگی میں بکریاں داوارا حلیمہ میں نونال رکھ لے حلیمہ میں نونال رکھ لے وہ لوگ کتنے خوش نصیب تھے کہ جن کو آقا کریم کا حقیقی دیدار نصیب ہوا سبحان اللہ آج ہم سب ان کے دیدار کے لیے ترستے ہیں ہم میں سے ہر سچا مسلمان اپنا دماغ مال و دولت اپنا سب کچھ صرف آقا کریم کی خواب میں ایک جھلت دیکھنے کے لیے ہی سب کچھ لٹانے پر تیار ہو جاتا ہے اللہ پاک ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے آمین سمہ آمین اے سب گمبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا جزاک اللہ خیر